بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شبی رزا اس آر روحانی کے ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے توافع سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جہاں کہیں بھی رکھے شاد و آباد رکھے خوشحال لکھے پیارے ناظرین و سامعین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں جو عمل بتانے والا ہوں یقینا یہ وظیفہ بے حد کارگر کامیاب پاورفل عمل پاورفل وظیفہ ہے پیارے دوستو حصول اولاد کے لئے وظیفہ جو بتانے والا ہوں یہ بے حد کامیاب وظیفہ ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے جو اولاد کے لئے پریشان ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے وہ صاحب اولاد ہوں گے اللہ تعالی اسے خوبصورت نیک اور بہترین صیرت والا انشاءاللہ تعالی اولاد اتا فرمائے گا پیارے دوستو جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کبھی ڈاکٹروں کے پاس دورتے ہیں تو کبھی عاملین کے پاس تو کبھی کہیں اور حکیموں کے پاس مگر بہت جگہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو ان کو ڈاکٹروں سے حکیموں سے مایوس ہونا چاہیے مگر اللہ تعالی سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا کریں اور وظائف کریں عمل کریں انشاءاللہ تعالی کچھ وظیفے ایسے ہیں جس کے ورد کی وجہ سے دعائیں ایسی چیز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی تقدیر بدل دیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی اور آپ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے عزیزو نبے سال تک جو ہے دعا کرتے رہے صاحب اولاد کے لئے نیک اولاد کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبے سال کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرمایا تو آپ بھی مایوس نہ ہو تو پیارے دوستو جو عمل میں بتاؤں اس عمل کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے ان کی نیک خوبصورت اولاد پیدا ہوگی تو چلے دوستو وہ عمل بتاتے ہیں بتانے سے پہلے میری چھوٹی سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو تو لازمی دیکھیں آپ اور ساتھ میں چینل کو سبسکراب ضرور کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا کر کے آل کی نوٹیفکیشنز پہ ضرور کلک کر دیں پیارے دوستو طریقہ کچھ یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد پیارے دوستو نماز تو ہر مسلمان مرد عورت عاقل والک پہ فرض ہیں تو ہمیں ہما وقت نماز جو ہے پانچ وقت ہم پر نماز فرض ہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے پیارے دوستو ہر نماز کے بعد جو ہے پیارے دوستو آپ کو گیارہ مرتبہ دروست شریف کا ورد کرنا ہے دروست شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو سو مرتبہ یا متکبرو یا واحدو یا متکبرو یا واحدو یا متکبرو یا واحدو یاد رکھیں یا متکبرو یا واحدو ملاکہ ایک تسبیح ہوئی یا متکبرو یا واحدو ملاکہ اس طریقے سے دو تسبیح ہوئی یا متکبرو یا واحدو ملاکہ اس طریقے سے تین تسبیح ہوئی اسی طریقے سے آپ کو سو تسبیح جو ہے پڑھنا ہے آپ کو سو بار اس کا ورد کرنا ہے پیارے دوستو اس کے بعد آپ کو پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک صالح اولاد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کچھ ہی دن کریں گے جس عمل اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب اولاد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرمائے گا یہ عمل عورت بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں اپنے اولاد کے لئے تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو صدق جاریہ سمجھ کے زیادہ زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ